دراصل حضور نے اپنی پوری زندگی اپنی پہلی بیوی حضرت خادیجہ کی موت کے بعد دس اور شادیاں کی اور ان میں حضرت آئیشہ کے علاوہ باقی سب ودوہ اور طلاق شدہ تھی اور الہ گلت پرستیتیوں کے قارل سماعت سے بہش کرت محلائے تھی اسلام علیکم اب اس دیش میں رہتے ہیں تو چلیے محبت کی بات کرتے ہیں محبت کی ہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہ آخری پیغمبر ہے رسول اللہ ہے نبی پاک ہے ان کی شادی کس عمر میں ہوئے اور کس سے ہوئی آج یہ کلیارفائے ہو جائے گا گستاک رسول نپر شرما نے جو گستاکی کری تھی اس کا قرارہ جواب ہماری ایک بہت پیاری سی سناتری بہن ہے پراجیا مشرا انہوں نے دیا ہے اور آج پہلی بار اس ویڈیو کو میں ایکسپلور کرنے والی ہوں ویسے تو ٹائٹل میں لکھا ہوا تھا کہ نپر شرما کی مزاک کا جواب پر ہمیں نہیں لگتا کہ وہ مزاک ہے وہ تو کلیارلی ایک گستاکی ہے اور ایک ننجا ٹیکنیک ہے اس پوری دیش کے اندر ایک پرٹیکلر کمیونیٹی کے خلاف نفرت فیلانے کی جب تک ندھی شرما نپر شرما کی اگزاکٹلی اوپزیٹ اور پراجیا مشرا جیسی دھاکڑ لڑکیاں اس دیش کے اندر موجود ہیں نا نفرت کو اس پیار کی نگری بھارت میں ہم کبھی overtake ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہی ہائی ہلو نمستے جی ساتھ ریا کال اسلام علیکم میں ندھی شرما اندیا سے now this intro is mandatory ویسے میں نے سلام سٹارٹنگ میں کر دیا تھا پتانے کیوں آج it feels like کہ پہلے سلام کیا جائے پھر باتچیت کو کنٹنیو کیا جائے نمستہ دوستو پیغمبر محمد صاحب کی شادی کا بی جی پی بروقتہ نے مزاک اڑایا پوری دنیا کے مسلم ملک بھارت دیش سے ناراض ہو گئے آج میں آپ کو پیغمبر محمد کی شادی کب ہوئی کس سے ہوئی جن سے ہوئی ان سے کیوں ہوئی دس شادیوں کا ذکر کر کے جو مزاک بنایا گیا کیا وہ صحیح ہے کیا کچھ بھگوان شری کشن کی سولہ ہزار رانیوں والے قصے سے کچھ ملتا جلتا ہے کیا آج میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گی تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت آئیشہ کی عمر کو لے کر اسلامک سکولرز کی رائے ایک نہیں ہے بھارت سے فرار چل رہے اسلامک سکولرز زاکر نائک کا کہنا ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق جب کسی لڑکی کو پیریڈز ہونے لگتے ہیں تو وہ شادی کے یوگے مان لی جاتی ہے قرآن میں بھی لڑکیوں اور لڑکیوں کی شادی کی عمر تائیں نہیں کی گئی ہے بس اتنا کہا گیا ہے کہ جب لڑکیوں اور لڑکیاں بالک ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے مسلم دھرم گروہوں کی مطابق دنیا کی ہر قصے میں لڑکیوں کو پیریڈز کی عمر الگ الگ بتائی جاتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں لڑکیوں کا ماسک دھرم دیر سے شروع ہوتا ہے جبکہ گرم دیشوں میں 9 سے 10 سال میں ہی شروع ہو جاتا ہے سعودی عرب ایک گرم جلوائیو والا دیش ہے مسلم جانکاروں کے مطابق وہاں کی لڑکیاں 10 سال میں ہی بڑی ہو جاتی ہیں مسلم سکولرز کے مطابق اس سمیں حضرت آئیشہ کی نبی سے شادی 9 سال میں بالے گمبر میں ہوئی تھی دارول علوم دیو وند کی ویب سائیٹ دارول افتا کے مطابق حضرت محمد صاحب سے حضرت آئیشہ کی جب شادی تیہ ہوئی تھی تب ان کی عمر 6 سال کے تھی جب ان کی رخصتی یعنی جب ان کی ودائی ہوئی یعنی جسے گونا بھی کہا جا سکتا ہے تب ان کی عمر 9 سال کچھ مہینے کی تھی صحیح بخاری کے مطابق نبی سے نکاح کے وقت حضرت آئیشہ کی عمر 6 سال تھی اور نبی کی عمر 53 سال کی تھی مگر ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں تب ہوئی جب وہ شارعرک روپ سے بالی گھو گئی اور رخصتی کا یہ پیغام ان کی ماں نے ہی بجوائی تھا جامیہ ملیا اسلامیہ سے اسلامیہ سے اسلامیہ سے اسلامیہ ریسرچ میں ایم اے کر چکے اب رار احمق کہتے ہیں کہ اسلامیہ ورلڈ میں ریسرچ بہت کم ہوئے ہیں مولویوں نے سنی سنائی باتوں پر ہی عام طور پر قائم تاریخی روایتوں کو زیادہ فالو کیا ہوا ہے دراصل محمد صاحب اور حضرت آئیشہ کی شادی کوئی اچانک نہیں ہوئی تھی اسے لے کر ایک پورا پرسنگ ہے ان کی پہلے پتنی کی موت کے لگ بھک 10 سال بعد حضرت آئیشہ سے شادی تائے ہوئی تھی کچھ اتحاسکار یہ مانتے ہیں کہ شادی کے وقت حضرت آئیشہ کی عمر 19 سال کی تھی بھوپال کے مفتی عبد الرحمن احمد کہتے ہیں حضرت آئیشہ کی عمر رخصتی کے وقت 18 کے آس پاس رہی ہوگی کاشنا نموت کتاب میں بھی حضرت آئیشہ رزی کی شادی کے وقت عمر 18 سال بتائی گئی ہے ان کی پہلے سے کہیں شادی تائے تھی اور لڑکے والوں نے کسی بات سے شادی سے منع کر دیا تھا اس کی خبر ایک عورت نے حضور تک پہنچائی اور پھر اس کے بعد حضرت آئیشہ رزی کی ماں کے پاس شادی کا پیغام پھیجا گیا تھا دراصل حضور نے اپنی پوری زندگی اپنی پہلی بیوی حضرت خادیجہ کی موت کے بعد دس اور شادیاں کی اور ان میں حضرت آئیشہ کے علاوہ باقی سب ودوہ اور طلاق شدہ تھی اور الگ الگ پرستیتیوں کے کارل سماعت سے بہشکرت محلائے تھی ابراہ رحمت کہتے ہیں کہ ان شادیوں کا مقصد سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبر محمد زہاب کے اس وقت کے اس سماجک آرتھک حالات اور قریتیوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اس وقت پوری دنیا میں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا عرب میں محلاؤں کا بازار لگتا تھا لوگ ایک عورت بیشتے اور دوسری عورت خرید کر گھر لے جاتے تھے غلاموں کی طرح رکھتے تھے ایاشی کرتے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد اسے بیچ کر اگلی لے آتے تھے عورتوں کے ان حالات کے کارن ہی وہاں کی لوگ ڈڑکی پیدا ہوتے ہی اسے گڑھا کھوٹ کر جیوے دفن کر دیا کرتے تھے جو عورت ودوہ ہو جائے کرتی تھی یا پھر طلاق شدہ ہوا کرتی تھی انہیں بھی بازار میں بٹھا دیا کرتا تھا تب نبی نے اس پرستی اور ایسے بازار کا ویروت کیا لوگوں کو سمجھایا کہ تم کو کوئی عورت پسند ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو اسے اس کا حق ادا کرو اس کو عزت دو سمان جنک زندگی دو ودوہ سے شادی کرو غلام سے شادی کرو یا طلاق شدہ سے شادی کرو اسے ہمیشہ اپنی سرکشہ دو اسلامی ماملوں کے جانکار مانتے ہیں کہ تب محمد صاحب کے انویائیوں کو یہ باتیں بڑی اٹپٹی لگتی تھیں کیونکہ وہ قریتیوں سے ابھیست ہو چکے تھے اسی لئے انہوں نے لوگوں کا مائنسیٹ بدلنے کے لیے سماج میں الگ الگ کارنوں سے بہشکرط اور گھرنج سمجھے جانے والی نو عورتوں سے شادی کر کے اپنے سمرت کو اور اپنے انویائیوں کو یہ دکھایا کہ تمہارے پیغمبر صاحب ان سے شادی کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو انہوں نے ایسی عورتوں کو سماج میں مانتہ دلائی اور ان سے شادی کرنے کو پن نے بتایا کچھ ودوان محمد صاحب کے شادیوں کو تدکالین پرستیوں اور رنیتیوں کا حصہ بھی مانتے ہیں ان کے بعد اسلام کے پرچار پرسار کی ذمہ داری کو حضرت عائشہ نے بخوبی نبھایا تھا تو دوستوں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب باتیں الگ الگ جگہوں سے لی گئی ہیں اسے آپ موٹا موٹا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کی پروکتہ نوپور شرما نے جو بھی کہا تھا وہ چڑھانے کے لیے یا پھر نیچا دکھانے کے لیے ہی کہا تھا جس کی بات میں انہوں نے بافی بھی مانگی اگر عیشور ایک ہے تو دوسرے دھرم کے عیشور کو گالی دے کر آپ کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا عیشور انسان سے تو بڑا ہوتا ہی ہے اور اگر دوسرے دھرم کا عیشور آپ سے ناراض ہے اور عیشور اللہ سب ایک ہی ہے تو آپ کا کلیان کیسے ہو سکتا ہے خیر دوستوں چلتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی رام رام دعا سلام جہن اگر آپ سچ کے ساتھی ہیں تو مجھے ٹوٹر پر ایڈ دریٹ پرگیل آئیو نام سے کھوچ کر فالو ضرور کیجئے گا ساتھ آئیں گے تو سچ کو اور مضبوطی ملے گی اگرانیوں کے سامنے اگران کا دیپک جلانے والے ہاتھ اور بڑھ جائیں گے اگر ایسا ہوگا تو سچائے کا اجالہ ہوگا اور سچائے کا بولبالہ ہوگا جھوٹ کا مو کالہ ہوگا جائے ہند جائے بھارا I really got emotional میرے تو بھائی آ گیا ہے آنسو ظاہر سی بات ہے جو انسان اتنے وقت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے زندگی کے بارے میں ان کے تجربات کے بارے میں ان کے رولز ان رگلیشنز کے بارے میں پڑھ رہا ہے اس کو برا تو لگے گا یہ دیکھ کر کہ کیسے کوئی انسان نبی پاک کا جو انسانیت کا پیغام لے کر کے دنیا میں ان کے خلاف گستاک ہی کر سکتا ہے It breaks my heart and moreover بہت سارے لوگ جو لٹریلی اگیاںی ہیں جو انسینٹ بھی ہیں جن کو as such knowledge نہیں ہے دوسرے جو دھرم ہیں ان کے حوالے سے ان کے دماغوں میں تو ایک بہت ہی نیگٹیو امیج جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کو بہت کیر فل ہونا چاہیے ایسپیشلی جب آپ اتنے بڑے انفلیوینسر ہیں آپ کچھ کہیں گے اس سے سو کھروڑ لوگ ایفیکٹ ہونے والے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو نپر شرما جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک بار جیل کی ہوا لگنے چاہیے ادھرائیس دے وونٹ انڈرسٹانڈ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز سے پناہ ملتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے بولا کچھ نہیں ہوا اس کو تو ہم بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس دہشتگرد نفرتی عورت کی وجہ سے ہمارے پیارے سے کنہیا لال انکل ہم راجستان کے ہی نواسی ہیں میں جائپور میں رہتی ہوں وہ دائپور میں رہتے تھے ان کا مرڈر کر دیا گیا اور جنہوں نے مرڈر کیا تھا وہ بھی بی جی پی کے ہی لوگ تھے تو کیسے پلان پلوٹ کر کے سٹراتیجائز کر کے یہ ماسوموں کا ختل کرتے وقت ایک پل سوچتے تک نہیں تو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میری پیاری سی بہن پراجیا مشرا کو ان کی وجہ سے کتنے literally کروڑوں لوگوں کی دلوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں اور واقعی پروفیٹ محمد پیش بھی اپون ہم انہوں نے تو ایکزامپل سیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس وقت کہ یہ ہوتی ہے عورت کی عزت ایسے سممان دیا جاتا ہے ایک ستری کوناری کی جو فیمنین اینرڈی ہے جو ڈیوائن اینرڈی ہے اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کریے اور سوچئے وہ ساری جو ان کی وائف پنی ہوں گی کتنا ان کو اچھا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کیا ان کی زندگی ہوتی ہے اگر انہیں کوئی بیچ دیتا اور ان کے ساتھ بہت ہی بد سلوکی کرتا اور کہاں وہ رانی بن کے رہتی ہوں گی اور دنیا کی ہر ستری ڈیزارو کرتی ہے وہ ٹریٹمنٹ تو آپ بھی ہر انسان کی رسپیکٹ کریے اور پلیز اگر کوئی نفرتی کیڑا بھی بیٹھ کر کے اسے سن رہا ہے کیونکہ کومنٹس آتے ہیں I also know کہ کافی کٹروادی لوگ جن کے دلوں میں ایک دم نفرت اسے پرمننس کر چکی ہے وہ دیکھتے ہیں ویڈیوز کو اور پھر وہ لکھتے ہیں مجھے اولٹا سیدھا تو سن لو یہ ہیٹریٹ بھرے کومنٹس کر کے تم خودی کے دماغ کو خودی کے ذہن کو نقصان پہنچا رہے ہو کیونکہ ہمارے ساتھ تو اللہ سبحان و تالہ ہے ہم کو تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا پر ہاں تمہارے ایمان میں خوٹ ساف نظر آتا ہے اور ادھر ایمان والوں کا ہی کرزمہ چھاتا ہے تو ہر ایمان والے سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا خیال رکھئے گا محفوظ رہیے گا خوش ہستے مسکراتے رہیے گا کیونکہ سنت ہے اللہ سبحان و تالہ کو بھی ایسے ہی پیارے پیارے smiling faces پسند آتے ہیں تو کیپ ٹھٹ آن ایسے ہی پیارے پیارے اللہ ہنگی بان اللہ حافظ